بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جویریا اور آپ دیکھ رہے ہیں جویریا فوڈ ریسپیز آج میں آپ کے لئے چکن ویجیٹیبل فرائیڈ ریس کی ریسپی لے کر آئے ہوں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں بناؤں گی آپ ایک ایک سٹپ کو فولو کیجئے گا بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور ٹیمٹنگ لگتے ہیں تو چلیں بغیر ٹائم ویس کیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑاہی لیں گے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل آئل کے گرم ہونے کے بعد تین ادد انڈے میں نے نا اچھے سے پھینٹ لیا اس میں کچھ بھی نمک مجھ کچھ بھی نہیں ڈالا ویسے اس کو آئل میں ڈال کرنا پکا لیں گے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے سکرامبل ڈیگ ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی پکا لیں گے یہاں پر دیکھیں انڈے ہمارے کو کھو چکے ہیں انہیں نکال لیں گے کسی بھی پلیٹ میں اور سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں انڈے میں نے نکال لی ہیں اسی پین میں ہم دوبارہ سے کیا کریں گے کوکنگ آئل ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے میں آدھا کلو بنا رہی تو اس کے لئے اتنا ہی بہت اگر آپ زیادہ بنا رہے تو زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے چوب کیا ہوا ٹیبل سپون لیسن ڈالا ہے کوٹا ہوا نہیں ڈالا چوب کیا ہوا ڈالا ہے اس کے بعد ہے ایک پاو بونلیس سکن جسے میں نے اس طرح سے لمبا لمبا کٹ لیا ہے اس کو ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ڈک دیں گے اور اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے یہاں پر دیکھیں چکن نے پانی چھوڑ دیا اس کو خوش کر لیں گے ہنڈر گرام میں نے چوب کی ہوئی گاجرے ڈال دیاں وہ ویڈیو بنانا میں بھول گئی تھی اس کے بعد ہنڈر گرام ہی میں نے شملہ میچ لیا ہے اس کو بھی لمبا لمبا کھال دی ہے دونوں چیزوں کو ڈال کر چاہ سے مکس کریں گے اس کے بعد ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی ایڈ کیا اس سے بہت اچھا ذائق آئیتا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہنڈر گرام کٹی ہوئی بندگو بھی ان سب چیزوں کو پانچ سے چھ منٹ کے لئے کک کریں گے کک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے آدھا کلو بوائل رائس ری ہیں ہیں ان کو میں نے نوے فیصد کک کر لیا ہے مطلب تھوڑی سی کسر رہ گی تھی اس کے بعد فوراں سے پانی سے نکال کے اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون سیرکہ ڈال کر اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون کالی مچ کا پاودر یہ ساری چیزیں ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک دو منٹ کے لئے کک کریں گے کک کرنے کے بعد جو انڈے ہم نے پکا کر رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد مکس کر رہیں گے چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں اگر آپ دم لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے سپرنگ آنین یعنی ہرہ پیاز ان کو ڈال دیں گے کاٹ کر اس طرح سے یہ ڈالنے سے بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی تیسٹی سے ہمارے چاول تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی بہت ہی تیسٹی سے ہماری فرائیڈ رائز تیار ہے آپ اس طرح سے بنائیں گھر والے بہت ہی پسند کریں گے اسے اوپر گانش کر دیں گے سپرنگ آنین کے ساتھ اگر آپ کو یہ میرے ریسپ اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا مجھے انسٹاگرام پر ضرور فولو کی جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ